جہاں دنیا میں سیون سٹار لکچری ہوتیلز موجود ہیں وہیں بہت ہی انوکھے ہوتیلز بھی پائے جاتے ہیں جہاں فیسلیٹیز تو شاید فائف سٹار ہوتیلز جیسی نہ ہوں لیکن وہاں رہنے میں وہ مزہ ہے جو شاید کسی اور ہوتیل میں نہ مل پائے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بوئنگ سیون فائف سیون میں رات گزارنے سے لے کر پچاس میٹر سمندر کے اندر بنے ہوتیل تک آج آپ جانیں گے بیز ایسے انوکھے پر حیران کر دینے والے ہوتیلز جن کا نام تو شاید اتنا فیمس نہیں پر ان کی فیسلیٹیز انتہائی زبردست ہیں دور سمندر میں بنا یہ ہوتیل ہماری لسٹ میں نمبر ون پہ آتا ہے جس کو آپ نے کسی بھی صورت میں سکپ نہیں کرنا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹوینٹی یہ گلاس اگلوز فینڈ لینڈ کے شہر لیوی سے ٹین کلومیٹر کی دوری پر انتہائی خوبصورت مقام پر موجود ہیں ویسے تو اس جگہ کا ٹیمپریچر سردیوں میں مائنس ٹین ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے لیکن یہاں موجود یہ گلاس اگلوز پوری طرح سے سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت میں اندر کے ٹیمپریچر کو آرام دے رکھتے ہیں یہ گلاس اگلوز ندرن لائٹس کی وجہ سے خاصے فیمس ہیں یعنی رات کو سوتے وقت کھلا آسمان نظروں کے سامنے رہتا ہے جس میں نہ صرف خوبصورت ستارے بلکہ ندرن لائٹس بھی آسمان کو بے انتہا دلچسپ بنا دیتی ہیں ڈبل بیڈ، باتھروم، ہیٹڈ شاور اور کچن کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پرائیویٹ آؤٹڈور ہیٹڈ پول بھی موجود ہے ان گلاس اگلوز میں صرف ایک دلکش رات گزارنے کا کرایا ایک لاکھ بارہ ہزار روپے ہے نمبر نائنٹین نیو میکسیکو کے شہر فارمنگٹن سے صرف دس منٹ کی دوری پر یہ ہے کوکو پیلیز کیو ہوتل دور سے دیکھنے پر یہ ایک سوکھا اور خوشک پہاڑ دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر ایک پورا ہوتل موجود ہے جو پہاڑ کو اندر سے ہی کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے ہوتل کے بیڈروم سے لے کر سٹنگ ایریا تک ایک ایک کمرہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے اس کیو ہوتل میں بیڈروم، لیونگ روم، باتھروم اور کچن بھی موجود ہے کیو کے باہر چاہے کتنا بھی ٹیمپریچر ہو لیکن اندر کا ٹیمپریچر پورے سال 20 دگری سنٹیگریٹ رہتا ہے اس کیو ہوتل میں ایک رات رہنا زیادہ مہنگا نہیں ہے صرف 26 ہزار روپیوں میں یہاں ایک رات گزاری جا سکتی ہے نمبر ایٹین نیدرلینڈز کے ساحل سمندر پر یہ ہے ایک اور انوکہ ہوتل اس تصویر میں نہ یہ شپ ہوتل ہے نہ یہ کمرہ اور نہ ہی یہ بس بلکہ ہوتل ہے یہ بہت بڑی کرین جی ہاں شپس کو اٹھانے والی یہ مضبوط کرین خود ایک ہوتل ہے جو نیدرلینڈز کے شہر ہالنگن میں موجود ڈرومن آنزی کے نام سے جانا جاتا ہے لیفٹس کی مدد سے اوپر موجود اس کیبن میں جاتے ہی ایک شاندار کمرہ ملتا ہے جس کی ونڈوز سے سمندر کے اندیکھے مناظر ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ روف ٹاپ پر جانے کا راستہ بھی موجود ہے اور اگر ویو پسند نہ آئے تو کرین کا رخ بھی بدلنے کا آپشن ہر وقت موجود رہتا ہے نمبر سیونٹین کوسٹا ریکہ کے گھنے جنگلات میں موجود یہ ہے بوئنگ سیونٹو سیون ہوتل یہ پلین نائنٹین سکسٹی فائف کا موڈل ہے جس کو دہ سیونٹو سیون فیوز لاج ہوم بھی کہا جاتا ہے بہار سے اس پلین کو اوریجنل حالت میں رکھا گیا ہے جبکہ اندر سے اس کو پورا ری فربش کر کے اس کے اندر ایک گیسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے اس ائر پلین گیسٹ ہاؤس سے جنگل اور سمندر کے اندیکھے منظر آزمائے جا سکتے ہیں بیٹرومز اور باترومز کے ساتھ ساتھ اس میں کچن بھی موجود ہے جہاں اپنی مرضی کے کھانے پکا کر گیلری میں بیٹھ کر کھائے جا سکتے ہیں اس ائر پلین گیسٹ ہاؤس میں ایک رات گزارنے کا رینڈ صرف تیس ہزار روپے ہے نمبر سکسٹین 2018 میں بنایا جانے والا یہ انوکھا ہوتیل چائنہ کے شہر شانگائی میں موجود ہے یہ ہوتیل انوکھا اس وجہ سے کہلایا جاتا ہے کیونکہ ایک انگل سے دیکھنے پر یہ انڈر گراؤنڈ نظر آتا ہے جبکہ دوسرے انگل سے دیکھنے پر یہ انڈر وارٹر بھی نظر آتا ہے چاروں طرف سے بند بہت بڑے کھڑے کو استعمال کر کے اس میں یہ فائیو سٹار انٹر کانٹیننٹل ونڈر لینڈ بنایا گیا ہے جبکہ کھڑے کے بقایا حصے میں پانی ڈال کر آرٹیفیشل لیک کا ٹچ بھی دیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ہوتل کے کئی رومز انڈر وارٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں ایک رات گزارنے کا رینڈ 87,000 روپیز ہے نمبر 15 سویڈن اپنی ہریالی اور خوبصورتی کے وجہ سے ویسے ہی خاصا مشہور ہے لیکن اس خوبصورتی کا مزہ تب ڈبل ہو جاتا ہے جب یہاں ہریڈز کے جنگلات میں بنے ٹری ہوتل میں ایک رات گزاری جائے جن ٹری ہاؤس میں رہنے کا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے وہ یہاں حقیقت میں موجود ہیں جی ہاں یہ ٹری ہوتل جنگل کے بیچو بیچ بلکل خاموش اور پرسکون محول میں بنایا گیا ہے جہاں الگ الگ ڈیزائنز کے ٹری ہاؤس موجود ہیں یہ ٹری ہاؤس درختوں پر 10 میٹر اوپر بنائے گئے ہیں جہاں جنگل میں رہنے کا انوکھا ایکسپیرینس لیا جا سکتا ہے ہر ٹری ہاؤس کے اندر لکشری بیڈرومز اور ٹوائلٹس دیے گئے ہیں جبکہ درخت پر بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کیا جا سکتا ہے اس ٹری ہوتل کے ایک ڈبل بیڈ ٹری ہاؤس میں رہنے کا رینٹ 45,000 روپیز ہے نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں موجود یہ ہے ایک اور کرین ہوتل زمین سے پچاس میٹر اوپر بنائے گئے بیڈرومز کے ساتھ ساتھ بات ٹب اور لیونگ روم بھی موجود ہے چاہے شہر کے حیرت انگیز نظارے دیکھنے ہو کرین کے اوپر واک کرنے کا من ہو یا پھر ایکسائٹمنٹ کے مارے کرین کے اوپر سے جمپ لگانے کا موڈ ہو یہ کرین ہوتل ہر قسم کے انوکھے ایکسپیرینس کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر ایک رات گزارنے کا رینٹ 70,000 روپے ہے نمبر 13 انگلینڈ کے سمندر میں موجود پورٹس ماؤت سے ڈھائی کلومیٹر دور یہ دنیا کا واحد ایسا ہوتل ہے جو چاروں طرف پانی سے گھیرا ہوا ہے اور جو آج نو مینز فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پانی کے بیچوں بیچ یہ بیلڈنگ ورلڈ وار ٹو میں پورٹس ماؤت کے پورٹ کی پروٹیکشن کے کام آتی تھی جس کو 2015 میں ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا اس ہوتل میں لگجری بیڈرومز کے ساتھ ساتھ انڈور سویمنگ پول، سونا، سپا، بار اور وی آئی پیز کے لیے دو ہیلی پیڈز بھی موجود ہیں کیونکہ ہوتل کی پرائیویسی کی وجہ سے یہاں آنے والے گیس زیادہ تر وی آئی پیز ہوتے ہیں فورٹ کی حالت جتنی بہار سے دیکھنے پر خستہ لگتی ہے یہ اندر سے اتنا ہی زیادہ لگجری ہے اور یہاں کے نظاروں کا کوئی جواب نہیں بیڈرومز کی ونڈوز سے جس طرف بھی نظر دھڑائی جائے وہاں پانی ہی پانی نظر آتا ہے اس ہوتل میں سستے سے سستے کمرے کا رینٹ بھی سیونٹی فائیو تھاؤزن روپیز ہے نمبر ٹویل نیوزیلینڈ میں لٹل ریور نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں پر یہ عجیب و قریب ہوتل موجود ہے جو سلو سٹے کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھنے میں یہ کسی فیکٹری کے بوائلر لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک لکشیری ہوتل ہے نیوزیلینڈ میں ان سلوز میں زیادہ تر ایگریکلچر سٹاک اور انیمل فیڈ کو بارش سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن ہوتل کے مالک نے ان سلوز کو لکشیری ہوتل میں بدل دیا اور اس وجہ سے اس کا نام سلو سٹے رکھا گیا ہے ہر ایک کمپارٹمنٹ ڈبل سٹوری ہے جس میں بیڈروم، باتروم، کچن اور بالکنی موجود ہیں جبکہ یہاں ایک رات کا رینٹ صرف دس ہزار روپے کے برابر ہے نمبر 11 یو ایس میں کارٹن وڈ نام سے ایک چھوٹی خوبصورت بستی ہے جہاں پر ڈاگ کی شکل کا یہ ہوتل موجود ہے اس ہوتل کی وجہ سے یہ جگہ کافی فیمس ہو گئی ہے اس ہوتل میں دو بیڈرومز ہیں جس کے اندر ساری ڈاگ دھیم رکھی گئی ہے ڈاگز میں دلچسپی رکھنے والے لوگ زیادہ تر اس ہوتل میں اسٹے کرتے ہیں جہاں پر ایک رات کا رینٹ صرف یارہ ہزار روپے کے برابر ہے نمبر 10 فن لینڈ کا یہ ہوتل بھی ندرن لائٹس کی وجہ سے بہت فیمس ہے جہاں کے گلاس، سنو اور وڈ اگلوز یہاں کی خوبصورتی کو نیکسٹ لیول تک لے جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں اگلو کے اندر قوزی محول میں آسمان کو انجوائے کرنا ہو یا اگلو کے باہر پون فائر کے مزے لینا ہو پرائیویٹ سونا سے لے کر آؤٹڈور جگوزی تک اس ریزورٹ میں سب کچھ اویلیبل ہے یہ ساری فیسلیٹیز استعمال کرنے کا رینڈ صرف اٹھارہ ہزار روپے کے برابر بنتا ہے نمبر 9 سویڈن کے کیپیٹل سٹاک ہونگ کے ائرپورٹ کے قریب بنا یہ ہے جمبو سٹے ہوتل یہ ہوتل بوئنگ سیون فور سیون کو کنورٹ کر کے بنایا گیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاز کے اوریجنل ڈیزائن کو چینج نہیں کیا گیا اس جمبو جیٹ ہوتل میں ٹوٹل 33 رومز ہیں اور جہاز کے کوکپٹ کو کوکپٹ سویٹ کا نام دیا گیا ہے جبکہ جہاز کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں کیفیٹیریا بنایا گیا ہے اس جمبو جیٹ ہوتل میں ایک رات گزارنے کا رینڈ صرف چھ ہزار روپے ہے نمبر 8 بہار سے دیکھنے پر تو یہ ہوتل بہت سمپل لگتا ہے لیکن اس ہوتل کے اندر جو منظر دیکھنے کو ملتا ہے وہ واقعی بہت انوکھا ہے سویڈین میں موجود آئیس ہوتل 365 کے نام سے فیمس ہونے والے اس ہوتل کے اندر حیرت انگیز طور پر ہر چیز برف کی بنی ہوئی ہے جی ہاں بیڈز ہوں یا ڈائننگ ٹیبل اوپر چڑھنے کی سٹیرز ہوں یا پھر بار ایک سے ایک چیز برف سے بنی ہوئی ہے ہوتل کے اندر داخل ہوتے ہی جو فیلنگ آتی ہے وہ واقعی ایکسپلین کرنا مشکل ہے یہاں آنے والے گیسٹ کو خود بھی آئیس آرٹ میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے جبکہ اس ہوتل کے وی آئی پی سویٹ میں رہنے کا رینڈ ایک لاکھ دس ہزار روپیوں کے برابر بنتا ہے نمبر سیون کیا کبھی گھٹر کے پائپ کے اندر کوئی جانا بھی پسند کرے گا ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں لیکن آسٹریہ میں ایک ایسا ہوتل بھی ہے جہاں گیسٹ خوشی خوشی گھٹر کے پائپ میں سوتے ہیں لیکن یہ سیوریج پائپ بلکل صاف سترے ہیں جن کے اندر ایک بیڈ ایک ونڈو اور الیکٹرسٹی کا کنیکشن بھی موجود ہے یہ ہوتل آسٹریہ کے لینس شہر میں ڈیس پارک ہوتل کے نام سے مشہور ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں رہنے کے لیے جیب میں پیسے ہونے کی بھی ضرورت نہیں جی ہاں ہوتل کی ویب سائٹ پہ دی گئی انفورمیشن کے حساب سے یہاں رہنے کے بعد کوئی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے نمبر سکس فرانس میں خوبصورت پہاڑوں پہ ایک ایسا ہوتل بھی ہے جہاں صرف ایک رات گزار کر یادیں بنائی جا سکتی ہیں اس ہوتل میں رومز کی جگہ کھلے آسمان میں بابل ٹینٹ لگائے گئے ہیں جن میں ڈیزائنر فرنیچر اور واش روم شامل ہے دن کے ٹائم پر مونٹ بلان کے شاندار نظارے دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ رات کے ٹائم پر بیڈ پہ لیٹے لیٹے ملکی وی کو انجوائے کیا جا سکتا ہے پیرو کی سیکرڈ ویلی میں موجود یہ سویٹس سکائے لوج ایڈونچر سویٹس کے نام سے پوری دنیا میں فیمس ہیں ٹرانسپیرنٹ دکھنے والے یہ سویٹس پہاڑ پر اسٹیل وائرس کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر رات گزارنا واقعی حمد والا کام ہے بے شک ان سویٹس تک پہنچنے کے لیے چار سو فٹ پہاڑ پر ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو ویوز دکھنے کو ملتے ہیں وہ واقعی میں یادیں بنا دیتے ہیں یہاں پر ایک دلکش رات گزارنے کا رینڈ اکتیس ہزار روپیوں کے برابر بنتا ہے نمبر فور افریقہ کے جنگلات میں جنگلی اور خونخور جانوروں کے بیچ میں موجود ہے یہ انوکہ ہوتل جو سیروہ سالٹ لک لوجز کے نام سے جانا جاتا ہے اس ہوتل کے رومز بیچ جنگل میں بنے ہوئے ہیں جہاں رات کو اکثر جنگلی جانور کمبروں کے برابر میں منڈلاتے رہتے ہیں لیکن جانوروں کے حملوں سے بچنے کے لیے رومز کو زمین سے کافی اوپر بنایا گیا ہے وائیڈ لائف فوٹوگرافی کرنی ہو یا پھر نیچر گیزنگ وائیڈ لائف کے شوقین لوگ یہاں بور نہیں رہ سکتے ہوتل کے رومز سے ڈائننگ ہال تک جانا ہو یا پھر لابی تک یہ سارے رومز آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے بریجز کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اس ہوتل میں ایک رات گزارنے کا ایکسپیرینس تیرہ ہزار روپیوں میں آسانی سے مل سکتا ہے نمبر تھری اس ہوتل کے روم تک پہنچنے کے لیے گیسٹس کو سکوبا ڈائف کر کے اہنچنا پڑتا ہے تیس فیٹ سمندر کے اندر بنایا جانے والا یہ ہوتل امریکہ میں پہلا اور آخری ہوتل ہے جو جولز انڈر سی لوج کہلاتا ہے اس ہوتل میں دو بیڈرومز، ایک باتھروم، ٹی وی، فریج، ہاتھ شاور، الیکٹرک ساکٹس اور وائف آئے کی فیسلیٹی بھی موجود ہے پانی کے تیس فٹ نیچے گیسٹ کو کھانا ائر ٹائٹ باکسز میں ڈال کر ڈیلیور کیا جاتا ہے نمبر ٹو پہاڑوں پر بنے ہوتلز تو پہلے بھی کئی بار دیکھے ہیں لیکن اس ہوتل کی بات ہی کچھ الگ ہے آسٹریہ کے شہر وولف گینک کے قریب پہاڑ کی اس چوٹی پر بنا یہ ہوتل زمین سے پانچ ہزار آٹھ سو فٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے جو تقریباً برج خلیفہ سے تین کنا زیادہ انچا ہے یہ ہوتل جس پہاڑ پر موجود ہے اس کی تینوں سائیڈز خالی ہیں جبکہ ایک سائیڈ پہ اچھی خاصی ڈالان موجود ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ریل کار کا استعمال کیا جاتا ہے جو تیس منٹ میں گیسٹ کو خوبصورت وادیوں سے ہوتی ہوئی یہاں پہنچاتی ہے رومز اور ریسٹرانٹس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتل پیرا گلائڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اب نمبر ون انڈین اوشن کے بلو وارٹرز میں پیمبا آئیلینڈ کے قریب پانی پہ تیرتا ہوا یہ کمرہ دیمنٹا ریزورٹ کہلاتا ہے پانی پہ تیرتا ہوا یہ دنیا کا پہلا ہوتل ہے جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے تین منزلہ ہوتل ہے جس فلور پہ بوٹ اتارتی ہے وہ پہلا فلور ہے جہاں لانج اور باتروم موجود ہے اس کے اوپر والے فلور سے دن کے ٹائم پر اوشن ویوز جبکہ رات کے ٹائم پر سٹار گیزنگ انجوائے کی جا سکتی ہے اور تیسرا فلور ہے پانی کے بھی اندر جی ہاں اس ہوتل کا بیڈروم پانی کے اندر بنا ہوا ہے جس کی ونڈوز سے جو ویوز ملتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں اس ہوتل میں ایک رات گزارنے کا رینڈ 75,000 روپیز ہے لیکن میرے حساب سے اس میں موجود فیسلیٹیز کے بدلے میں یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں